رمضان سید میں بھی بڑی تفصیل سے روزے کے حکام کا ذکر آگیا ہے اور اس کی حسیت کیونکہ ایک جاری سنت کی ہے اس وجہ سے بہت معمولی معاملات کے سوا اس میں کوئی ابحام نہیں ہے البتہ رمضان میں قیام اللہل کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں بہت کچھ اختلافے رائے رہا ہے ہمارے اپنے ملک میں بھی دو نکتہ نظر موجود ہیں ایک حلفی نکتہ نظر ہے اس میں یہ بات بیعت کی جاتی ہے کہ بیس رکت ترابی ایک سنت موقعہ ہے اور رمضان میں قیام اللہل کی یہی صورت دین میں جاری کی گئی ہے توسرا نکتہ نظر اہل حدیث صدرات کا ہے وہ بھی اس کو کموں بیش یہی حیثیت دیتے ہیں لیکن اس کی رکتیں گیارہ گیان کرتے ہیں ان میں آٹھ قطتیں راوی کی اور تین وطر کی اور اس لیان سے دیکھا جائیں تو گویا آناک کے اعتریس ہو جاتی ہے اس کی حقیقت کیا ہے کس پس منظر میں یہ نماز مسلمانوں میں رائح ہوئی اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس تنہا واقص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ سنت یا قرآن سے متعلق نہیں ہے قرآن مجید میں چند اصولی باتیں بیان فرمائی گئی ہیں اور ان کی غوشنی میں معاملے کو سمجھ جائے میں مدد دلتی ہیں لیکن یہ نماز جس طرح کے ان روایتوں سے بھی واضح ہو جائے گا کیونکہ مسلمانوں میں بطور ایک دینی چیز کے اس طرح جاری نہیں کی گئی جس طرح پانچ نمازیں جاری کی گئی نہیں ہے اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل صحابہ اکرام کے عمل کی روایتوں پر مبنی ہو سکتی یعنی اس کو اصل میں ہونا ہی اخبار احاد پر تھا اور جب کوئی چیز اخبار احاد کی بنیاد پر ہوتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے تاہم یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس معاملے میں ہمارے پاس کتنا اچھا تاریخی زخیرہ موجود ہے جس کی روشنی میں اصل حقیقت معلوم کی جا سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ اس معاملے میں میرا نکتہ نظر یا میری تحقیق عام رائے سے بہت بختلف ہے اور یہ اس کاملے میں کوئی منفرد نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی بعض جنیوں قدر اہل علم کم و بیش اسی رائے کے حامل رہے ہیں میں نے اس سے زیادہ کوئی خدمت نہیں کی کہ اس معاق کو سامنے رکھ کر اختلاف کے معاقے کو سلجھا دیا ہے میرے نظریک صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہم پر پانچ نمازیں سمو شام میں لازم کی ہے اسی طرح قیام اللہ لیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز کے طور پر لازم کیا تھا اس کی دلیل سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے احتمام کی تاقید فرمائی اس میں ہماری نمازوں کا ذکر کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ من اللیلہ تحجد میں نافل اطلق یعنی آپ رات میں نینم ٹون کر اٹھئے اور نماز کا احتمام کی دیئے یہ نماز آپ کے لیے زائد ہے نافل اطلق یعنی یہ بات یہ بتا دی مال لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ نافل اطلق ملکل اسی معنی میں اس معنی میں ہم نفل بونتے ہیں نفل ہمارے ہاں اس اسطلاع کے طور پر الگ سے رائج ہے عربی زمان میں نافل اطلق کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تمہارے لیے زائد نماز ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیلی کے آخر میں نماز میں قرآت کا حکم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ سے بیان ہوا ہے یعنی جو پانچ نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس میں قرآت کا حکم یہ ہے کہ جو نمازیں دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں ان میں خاموشی سے قرآت کی جائیں اور جو رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہیں جیسے فجر ہے مغرب ہے عشاء ہے ان میں بلند آواز سے قرآت کی جائیں اس نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر قرآن مجیب نے یہ ہدایت فرمائی یعنی اس قیام اللہ علیہ وسلم میں قرآت نہ تو زیادہ بلند آواز سے ہونی چاہیے اور نہ زیادہ پست آواز سے بلکہ اس میں درمیان کی آواز افتیار کی جائے اس نماز کے اخکام کا پسمندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا جس کو ہم عام اسلام تحجی کی نماز کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان ہوا اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس وقت اس کی تکنی مقدار مطلوب ہے یعنی یہ بتایا گیا کہ آبی رات یا آبی رات سے کچھ زیادہ یا کم یہ ہونا چاہیے اور بعد میں تخصیف کی آیت نازل ہوئی تو اس نے اس میں کمی کر دی لے کہ اتدا میں اس کی نویت ملکل یہی تھی اتدا میں یہ نویت کیوں تھی بعد میں کیوں کمی تھی نہیں یہ سورہ مضمل کی تفسیر کا موقع ہے اور یہاں بھی ایک روایت آ جائے گی اس میں میں اس کی کچھ بلاہت کر دوں گا بہرحال یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز تھی قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ جی میں جب صحابہ اکرام نے یہ دیکھا کہ حضور یہ نماز پڑھتے ہیں تو اگر تھی ان پر لازم نہیں تھی لیکن ان اپنے شوق سے حضور کے ساتھ یہ نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں سب نے نہیں یعنی ان میں سے چند میں یہ ایک اچھی تعداد میں قرآن مجید میں یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ ایک اچھی تعداد میں یعنی سب تو نہیں لیکن ایک مخصر گروہ اچھی تعداد میں یہ نماز حضور کے ساتھ پڑھتا رہا صحابہ اکرام کے اس نماز کو پڑھنے کے شوق کی روایتیں اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور رسول اللہ علیہ وسلم جب منیلہ تشریف میں آئے تنکی موجود ہیں یہ بھی آگے روایتوں سے واضح ہو جائے گا کہ اس میں خاص سوال پر جنرین و قدر صحابہ ایسا ہی احتمام کرتے تھے اس کا جیسا احتمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے لیکن جس طرح میں نے ارس کیا کہ یہ کوئی نازمی چیز نہیں تھی اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کی عبادت کے شوق میں جیسا کہ ایک قسلمان میں ہونا چاہیے صحابہ اکرام میں سے بعد نے اس کا انتظام کیا اس انتظام میں انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے یہ بھی آگے روایتوں میں یہ پیسہ لیں اب اس کے بعد جو مسئلہ پیدا ہوا وہ رمضان کا مسئلہ ہے یعنی خاص رمضان میں کیا ہوا اور پھر اس کے بعد وہ کیا پسمندر ہے جس میں ہمارے ہاں تراوی کی یہ روایت قائم ہو گئی اس کو آپ ان روایتوں سے سمجھ لیں گے یعنی میں نے اپنے اصولی رائے ازگردی، بیر ندردی، تراوی کوئی الگ نماز نہیں ہے یہ وہی تحجیل کی نماز ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح ہو جائے گا روایتوں سے کہ عشاء کے بات پڑھنے کی اجازت بھی باز رہو گئے خود حضور کا اپنا یہ عمل کبھی نہیں کہا اور جنیل قدر صحابہ اکرام کبھی عمل کبھی نہیں کہا یہ بات بھی روایتوں سے بھی باز ہو جائے گا تو ان روایتوں کو سنگیے اور اس کے ساتھ دیکھیں کہ اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے اس میں کیونکہ عمام نسائی کی ایک روایت بہت تفسیر کے ساتھ جان ہوئی ہے اس لیے میں نے مشکات کو چھوڑ کر اس کو لے لیے اور مشکات میں نہیں ہے روایت اس سے کچھ تھوڑی سی اس کی پسمندر کی نویت زیادہ باز ہو جائے گی یہ تمام روایتیں جو میں عذر کر رہا آپ کے سامنے یہ محدثین کی اس طرح میں صحیح روایتیں امام نسائی نے اس طرح اس روایت سے کیا اور یہ عبداللہ عمر کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو ان کو قبریں نہ بنا لو یہ نوافل کے بارے میں ایک عمومی ہدایت ہے یعنی ہمارے ہاں عام طور پر یہ چیز عبرائج نہیں رہی لوگ جب مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ نماز سے متعلق نوافل بھی وہیں پڑھتے ہیں یعنی صرف فرد نماز نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جو دو رکعتیں پہلے یا چار رکعتیں پہلے وہ وہیں پڑھتے ہیں بعد والی وہیں پڑھتے ہیں حضور نے اس کو پسند نہیں کیا سوائے اس کے کوئی ضرورت ہو آپ کا زیادہ عمل بھی نہیں ہے اور اسی کی آپ نے تلقیم بھی فرمائی کہ نفر نماز گھروں نے پری جائے اور گھر میں بھی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے جس میں اللہ کی یاد کا احتمام کیا جاتا رہا ہے اور اس میں جو الفاظ استعمال کے وہ بہت امنا ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں خدا کا ذکر نہیں ہوتا خدا کی یاد نہیں ہوتی نماز کا احتمام نہیں ہوتا تو گھر میں یہ ایک اندھی قبر ہے یعنی گھر کی زندگی گھر کی روپ یہ نماز سے ہے اللہ کی یاد سے ہے یہ بات قرآن مجید صحیح معلوم ہوتی ہے کہ دل کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے گھروں کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے اور اس زمین کی آبادی بھی اللہ کی یاد سے ہے بشرفے کہ آدمی مادیات سے اوپر اٹھ کر حقیقتوں پر نگاہ کر سکے تو یہی چیز ہے جس کو یہاں پہلے تمہید کے طور پر مازے کیا فرمزیر ابن سعادت کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتاً پی المسجد میں حسیر فسلنا رسول اللہ علیہ وسلم فیہا لیالی حتی اجتمع علیہ الناس سم فقدوا سوتہو لیلتاً فظلو انہو نائم فجال بازم ایتناخمہ لئی اخرجہ علیہم فقال مازعالبکم النزیر آیت من سنیکم حتی خشیف ون یکتما لیکم ونو قتبا لیکم ما کمتن بہی فسلو ایوہ الناس کی بیوتکم فا انہا افضل صلات مرے فی بیتی اللہ صلات المکتوبہ زید بن سعادت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹاٹ کا حجرہ سا مسجد میں بنا لیا تھا یعنی ایک جو حجور کا گھر تھا اور یہ بالکل مسجد کے ساتھ ہی تھا یعنی دروازہ سیدہ آئیشہ کے حجرے کا مسجد میں کھلتا تھا اس کے ساتھ ہی مسجد میں ایک ٹاٹ کا حجرہ سا حجور نے بنا لیا اور اس میں کچھ دنوں تک آپ نے نماز کریا اب یہ اس کی تفصیل نہیں بتاتے کہ یہ حجرہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا یہ رمضان تھا یا غیر رمضان تھا بلاہر پرینہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رمضان میں ہوگا اور کیونکہ اعتقاف حجرہ میں حجور کرتے تھے تو یہ اسی موقع پر ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ مسجد میں الگ سے کوئی ٹاٹ کا پردہ تان کے حجرہ بنانے کی مجھا سنگی لیے اعتقاف کے بارے میں یہ روایت پہلے سے موجود ہے اس نے امہات المومنین کے لیے بھی اسی طرح کو ٹاٹ کا پردہ سر کام دیتے تھے اور وہ بھی مسجد میں اعتقاف کرتی تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی زمانے کی بات ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم اس میں نواز پڑھتے تھے یعنی یہی رات کی نواز تھا تاجد کی نواز اور آپ نے اور لاہرہ یہ مدینہ میں جاتی ہے یعنی مکہ میں تو وہ تو کس میں ہی ہوئے ہوں گے تو اس کی کوئی تفصیلات اب آلہ علم میں نہیں ہیں اور وہ اگر ہوئے بھی ہوں گے تو حرم میں ہوئے ہوں گے تو مسجد نبی میں جس کا یہاں ذکر ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شکالبن پہلی ملکہ کا مامدہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کچھ رات تک نواز پڑھی لوگوں کو خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ بھی جمع ہونے بڑھ جائے حضور کے ساتھ ایک دن لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضور کی آواز ہجرے سے باہر میں آ رہی ہے یعنی اس نماز میں کیونکہ پرات درہ بلند نواز سے کی جاتی ہے نہ زیادہ پسک نہ بلند درمیان کی آواز ہوتی ہے تو مسجد نہیں ہے ٹاٹ کا پردہ ہے تو حضور کی آواز آتی تھی تو لوگ اس آواز ہی پر جیسے حضور اللہ علیہ وسلم پر کہتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ باقینا کوئی امام کے مسلح پر آپ کڑے ہوئے اس حجرے میں نواز پڑھتے اندر ہی اور لوگ اس کے ساتھ نواز پڑھنے لگ جائے تو ایک دن حضور کی آواز نہیں آئی ہجرے سے باہر لوگوں نے تیل کیا کہ آپ سوئے یعنی آج آنکھ نہیں کھلی آپ کی ہیں تو ان میں سے بعض لوگوں نے کچھ گلا ساتھ کرتے اسے کھنکار کے ہیں اس طرح کرنا شروع کر دیا مطلب شوق سے آئے تھے اس نواز پڑھنے کے لئے تو میں خیال کیا کہ اس سے حضور کی آنکھ کھل جائے لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں نواکت نہیں ہوں لیکن مجھے یہ اندشہ ہوا تمہارے آنے سے کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دیا ایسا قدیم جو شرائع ہیں ان کا مطالع کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے خاص طور پر بنی اسرائیل کی شریعت کا مطالع کرنے سے کہ ایسا ہوا ہے بعض اوقات کہ لوگوں نے کسی چیز کے معاملے میں اسرار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بنا یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ ان کی مرضی پر معاملات چھوڑ دیا گیا اور جتنی انہوں نے حدود معین کر دیا اس میں رہے لوگ یہ بات قرآن مدید سے بھی معلوم ہوتی ہے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ دین کے معاملے میں جو ایمانم رائے دیدی یہی ہے اس کو اختیار کرو اور اگر اس میں کوئی اشتحاد کرنا پڑے ظاہر ہے کہ سارے اطلاقات ساری اپنی کشن تو واضح ہی کی جاتی تو اس میں اتحاد کرلو یعنی وہ تمہاری آپ کی آئے رہے گی دوزہوں سے اختلاف کرسکے گا لیکن اگر بار بار ہم سے سوال پوچھو گے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو پھر ہم بیان کر دیں گے اور جب بیان کر دیں گے تو تحبید اور فائن ہو جائے گی یعنی پھر تو معاملہ متعین ہو جائے گا یہ چیز پر تم پر گناہ گزرے گی تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پسمندر میں یہ بات فروائی کہ اس کا بڑا اندیشہ ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذوق و شوق کو دیکھ کر اس کو لا دن نہ کر دیں گویا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یہ بات پیش کرنا ہوگی کہ آپ نے جو کمی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اس سے نہ نہ اٹھانے کے لیے تھی آ رہے ہیں تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے معاملے میں پسند نہیں کیا اور اس کے بعد مزید تفسرہ یہ ہے فرمایا کہ یعنی مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ پھر اگر یہ لازم کر دی گئی تو پانس کے بارے میں بھی اندیشہ ہے یہ تو بہی مشکل نماز ہے تم رات کے وقت اٹھو گے اٹھ کر پڑھو گے تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکو گے فَسَلُّو اَيُّهَ النَّاسْكِ بَيُّوْتِكُمْ فَرْبَایا کہ میں تم کو نواتل پڑھنے سے روک نہیں رہا اپنے گھروں میں جاؤ اور جا کر پڑھو یعنی یہاں جمانہ ہو فَإِنَّا أَفْزَلَا صَلَاةِ بِمَرْئِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا صَلَاةِ بَتْلُوْغَا اس لیے کہ فرض نماز کے سوا باقی جو کچھ بھی نماز نقل نماز ہیں وہ آدمی کے لیے زیادہ فضیلت کا باعث بنتی ہے اگر اس کو گھر میں پڑھنے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس میں بھی آپ نے واضح فرما دی ایک یہ کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر دین میں جتنی ہدایت دی گئی ہے اس پر کھڑے رہنا چاہیے ابن تعالیٰ کے پیغمبر موجود ہو یا قرآن نازل ہو رہا ہو جیسے کہ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس کے دوران میں اگر سوال پوچھو گے اور زیادہ جزیات میں جاؤ گے تو پھر وہ چیز واضح کر دی جائے گی اور واضح کر دی جائے گی تو اس کے خلاف وردی بھی تمہاری مسئلہ بن جائے گی یعنی سخت ہو جائے گا معاملہ بلی اسرائیل کی شریعت میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس پہ بارے میں قرآن نے بتایا ہے اور وہ تورات سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے انتر لازم ہو گئی درہ حالے کے اولاً وہ شریعت کا حصہ نہیں جائے پھر ایک یہ بات واضح کی دوسری یہ بات واضح کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داری ڈالی ہے بس اتنی ہی چھیک ہے کہ اس سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اس لیے کہ اگر آبے بڑھ جاؤ گے تو پھر اس کا اپنی ادا کر سکتے ہوگی یہ بات جو ہمیں بنانے والا پروردگار ہے وہ ہی جانتا رہا ہے کہ کتنے کا انسان متحمل ہو سکتا ہے اور اسی تحمل کے اندر وہ اپنی شریعت دیتا ہے اسی اصول کو قرآن نے دیانتی ہے کہ لا يقلف اللہ درسن اللہ وسا یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شریعت کے زندہ ناری اتنی دانتا ہے جتنی اس کے بندے اٹھا سکتے ہیں اس میں معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حدود یا قومبر کے حدود سے بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بنانے کی کوشش بھی نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ افراد بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور تفریق بھی ایک مسئلہ بن جاتی ہے اور پھر آخری بات یہ واضح پر بادی کے نوافل کے معاملے میں یہ اصول سمجھ لینا چاہیے جس طرح فرد نماز مسجد میں پڑی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے اسی طرح اگر نفل نماز دھر میں پڑی جائے تو یہ زیادہ باعث فضیلت ہے تو نفل نماز کو دھر میں پڑھنے ہی کا احتمام کرنا چاہیے یہ اس آخری ٹکڑے کی مزید نداحت امام نسائی نے ایک روایت لاتا کر دی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ نے بنی عبدالشل کی مسجد میں ایک بار مغرب کی نماز پڑی مغرب کی نماز جو عام پانچ نمازوں میں ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلہ یا دار کہیے اس کی مسجد میں پڑی ذرا دور مسجد نمازی سے حضور نے نماز پڑی خلب نسلہ کعبا ناسن یتدفرون جو نماز سے فارغ ہو کر لوگ نسل دو پڑھے جاتے ہیں بعد میں وہ پڑھنے لگتے ہیں یعنی فرض نماز ہو گئی تو اس کے بعد جو دو رکعت مغرب کی نسل پڑھی جاتی ہیں تو وہ پڑھنے لگ جاتے ہیں حضور نے فرمایا کہ یہ نماز تم کو فرمے جاتے کرنے چاہیے یعنی اس طرح گویا آپ نے امناً بھی اس بات کو معامل کر لیا کہ نفل نمازوں کے معاملے میں صحیح طریقہ کیا ہے اب وہ روایت جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ انہوں نے بیان کی ہے یہ ایک لمبی روایت ہے لیکن بہت سی چیزوں کو واضح کرتی ہے سعی بن حشام سعی بن حشام کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے وطر نماز کی بارے تھے جس کا انہیں تنفذ وطر ہے سوال کیا کہ یہ کیا ہے یعنی یہ وطر نماز کا مطلب وہ نماز جو تاک کی جاتی ہے صحابہ اکرام کے زمانے میں جیسے جانے واضح ہوگا تحجد کی نماز کیلئے یہ اس طرح آتی یہ آگے یہ صدیت سے واضح ہو جائے گا یعنی جس طرح ہمارے ہم ایک اند نماز اب وطر کی پڑھی جاتی ہے یہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یا حضور کے زمانے میں تصور نہیں کھا ان کے ہاں تو تحجد کی نماز میں تو وطر پڑھی جائے یہ مسیح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اور یہ جواب سے واضح ہو جائے گا تو انہوں نے اس کی جواب میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بطر نماز سے ظاہر ہے کہ وہ حضور گر میں پڑھتے تھے تحجد کی نماز تھی اس زمین کے اوپر جو سب سے زیادہ اس نماز سے واقع فرم میں تمہیں ان کی طرف نمائی کر لے رہنہ عبداللہ دن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس زمین پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا کہ حضور کی یہ ویتر نماز یا تحجد کی نماز یا قیام و لیل کیسا ہوتا تھا تو میں تمہیں مہت یا رمائی کر دیتا ہوں جو نے کہا کہ یہ باقی بات ہے یعنی اگر آپ سے بھی کوئی زیادہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک بڑے عالم ہے صحابہ اکرام میں سے آپ سے بھی بڑھ کر اگر کوئی جاننے والا ہے تو میں اسی سے پوچھنا فسند کروں گا سونا نے کہا کالا آئیشہ یعنی وہ سیدہ آئیشہ ہے یعنی تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کہ یہ تیا فصل ہے ان کے پاس جاؤ پوچھ لو سمرگے رہی آپ آخبر بھی درد دے ہیں ایڈائک اور میں کہا بھئی بات یہ ہے کہ تم جب ان سے پوچھ لو تو واپس آکے مجھے بیزہ بتا لے گا وہ منوچہ جواب دی ہے یعنی میری بھی ان معروبات میں اضافہ ہوگا فاہا کہتو اللہ حکیم ابن افلا یہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے حکیم ابن افلا کے پاس آیا فستہ لختہ ہوئے لیا اور میں نے یہ چاہا کہ وہ بھی میرے پاس جائے ساتھ چلے یعنی ہم دونوں مل کے چلے اور پوچھیں تکالب آنا بے کارے بھی ہے انی نہیتو ان تکولہ فی ہاتھا انی شیعتین شیعہ فا ابت فیہا اللہ مزیعہ یہ آگے جملہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقع جمل کے بعد اور واقع جمل میں کیونکہ سیدہ کو حضرت پہلی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں نکلنا پڑا تھا تو اس وجہ سے تھوڑی بہت فریقین میں تلقی تھی اور یہ بڑی فطری بات ہے جب جنگ کا موقع آ جائے اور اس طرح بشورت ہو تو اس میں تلقی ہو لی جاتی ہے تو انہوں نے حکیم ابن افلا رہے کہا کہ میں تو ان کے ہل نہیں جاتا اس لیے کہ میں نے ان کے خدمت میں بہت عرض کیا تھا کہ یہ دونوں گروہ لڑ رہے ہیں ان میں آپ کچھ نہ فرمائے کہ ان ظاہر ہے کہ ان کی بڑی غیر معمولی شخصیت تھی اور کسی جانب جو ان کے وزن سے کچھ نطائق نکلتے تھے تو یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے خدمت نہیں عرض کیا تھا لیکن وہ نے میری بات نہیں مانی اور وہ اس کے لیے نکل کھڑی نہیں تو یہ بات میرے لیے کچھ تقدر کا بائے سرمایہ ان کے خدمت میں حاضر نہیں ہوتا یہ کہتا ہے کہ میں نے خیر ان کو بہت نور لگایا بہت اسرار کیا تو ان چل پڑے میرے ساتھ اور پھر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو انہوں نے حکیم کو دیکھا اور پوچھا کہ یہ ہمارے ساتھ کون ہے تو انہوں نے کہا یہ صاحب میں ہشام ہے انہوں نے کہا کہ کون ہشام تو انہوں نے کہا کہ آمیر کے بیٹے ہیں تو انہوں نے بہت ان کے بارے میں محبت کی قریبات کہے اور یہ فرمایا کہ نعمل مروکان آمیرہ آمیر بہت شارتی تھی اب انہوں نے اپنی ازداش پیس کی کہا رہا یا ام المومنین امدین ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین ہم کو یہ بتائیے کہ حضور کی صرف کیسی تھی یعنی آپ کے اخلاق کی کیا صورت ہے اور دیکھئے کیا جواب دیا سیدہ عائشہ نے اور یہ واقعہ ہے کہ وہ ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اسی سے جواب مطلب کا تھا کوئی اور مطلب سے ایک لمبی چونی داستان کہتا اور معلومی کیا بیان کرتا اور فمائے عائشہ تک رہا ہم قرآن قرآن نہیں پڑھتے تو انہیں کہا کن تو بھلا جی کیونے قرآن تو پڑھتا ہوں قانت صلی اللہ خلقہ نبی اللہ حضور کی صرف قرآن یعنی قرآن کو پڑھ لو جو کچھ قرآن بتاتا ہے جن اقدار کو پیان کرتا ہے بس حضور اس کا بہترین نمونہ جو کتاب آپ لائے وہی آپ کی صرف تو دیتے ہیں کہ میں اخنے کو تھا تو بجے خیال آیا کہ آئے تو اصل میں کوئی شور پوچھنے سے تو پھر میں نے حضور کے قیام کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا کہ آپ من ممین امبین ان قیام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں قیام اللہ علیہ وسلم یہ دیکھی عربوں کا طریقہ ہے یعنی سوال نقل کرتے ہیں اتنا ہی جمال پیدا کر دیتے ہیں جو کہ وہاں بہتر کا لازل استعمال کر دی ہے یا صرف قیام کا لازل استعمال کر دی ہے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن میں بھی ہے اس وجہ سے یہ عربی زبان جو قرآن کی عربی ہے اس کا مسلوب ہے کہ جب آپ رپورٹ کر رہے ہیں اس سوال کو تو کبھی سوال سے سوال بس میں یہ کیا ہے اس میں بہت اشارہ ہوگا بڑا اجمال ہوگا اس کے بعد جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ سوال کیا تھا یعنی رپورٹ کرنے والا آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اسی طرح اس کو رپورٹ کرتا ہے تو انہوں نے پھر توجہ جلائی اور یہ کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ عام طور پر بہت خوبی کے ساتھ توجہ جلاتی ہے قرآن مجید کی طرح تو انہوں نے کہا علیہ السب تقرآ حاضر سورہ یعنی قیام کے بارے میں پوچھنے تو مجاہے تم نے کیا سورہ مضمبل کا مطالع نہیں کہا انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس طرح رہ قیام اللہ رفی اول حاضر سورہ اس سورت کی پناہ میں قیام اللہ فرض کیا تھا کہ قام نبی اللہ صلی اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ایک سال تک اسی ہدایت کے مطابق قیام کرتے رہے یہ مکہ میں رہا ہے یہ وہ تو ہے نا کہ آدھی رات یا اس سے کچھ زیادہ یا کم آدھی رات باغو گی نہیں ہوتی کہ آپ نواز پر ترے کھڑے ہوئے تو ان کے پاؤں میں بھرمانا شروع ہو گئے تو اللہ تعالی نے اور اللہ تعالی نے اس معاملے پر روکے رکھا خاتمہ اس میں آشرا شہرا یعنی بارہ مہینے مکمل گھلے گئے سال بھر یہ معاملہ اسی طریقے سے رہا یہاں تک کہ پھر سمعان ظل اللہ عز و جل تکفیسی آخر حاضر سورہ پھر اس سورت کے آخر میں جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی اور ان میں اس میں کمی کر دی گئی فسارہ قیام اللہل تتبع اس کے بعد قیام اللہل ایک تتبع کی عبادت ہو گئی یعنی نفل عبادت ہو گئی یعنی پہلے یہ فرض تھی پھر اس کے بعد ہی ہو گئی یہ بات کسی طرح سنیلی ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس میں راوی کو ان کی بات سمجھنے میں غلطی دی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن مجید کی سورہ مضمبل سے واضح ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر تو یہ بلکل فرض تھی نماز یہ سورہ بنی اسرائیل سے معلوم ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام پر بھی یہ فرض کر دی گئی تھی یہ خود قرآن مجید کی اپنی تصریح کے خلاف ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فرض کر دی گئی تھی تو پھر تو اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ کوئی صحابی نہ پڑھتا ہو لیکن قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ حضور پڑھتے تھے وَطَعِ فَطُمْ مِنَ الَّذِينَ مَاقَ اور آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ پڑھتے تھے تو اس وجہ سے یہ بات کہ سارے سعابہ کرام پر یہ فرض کر دی گئی تھی یہ قرآن مجید سے معلوم نہیں ہوتی بات جو تخفیف اس میں آئی ہے وہ تخفیف بھی فرض کے معاملے میں نہیں آئی یعنی سورہ کو آخر سے پڑھئے تو اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں پہلے فرض ہی اب نفل کر دی گئی ہے تخفیف تو اس کے وقت میں آئی ہے لیکن یہ بتایا ہے کہ پہلے تو آدھی رات یا اس سے زیادہ یا کم اب آپ جتنی بھی قرآن مجید پڑھ سکیں اس کے دہاز سے پڑھ لیں یہ بات صحیح بنی آتی اس کو خیف بار فبنا علی وطر رسول اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اٹھنے لگا تو پھر مجھے خیال ہوا کہ وہ اصل بات پہ رہ لے یعنی مجھے تو پوچھنا تھا کہ حضور کا قیام اللہ علیہ کی کیا صورت ہوتی تھی فقمتو یہ امم المومین امم بینی وطر رسول اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا کہ امم المومین آپ ہم کو بتائیے کہ حضور کی رات کی مجھے تو نماز کیسی ہوتی تھی تو انہوں نے اب تقصیل دیانے کی اور انہوں نے کہا کہ کُنَّا نُعِدُّنُو سِوَاقَهُ وَتَّهُورَهُ وَيَبْرَسُ اللَّهِ عزَّ وَجِلَّا لِمَاشَانْ يَبْرَسُ مِنَ اللَّهِ کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی بھی رکھ دیتے تھے اور آپ کی مسواق بھی رکھ دیتے تھے پھر جب اللہ چاہتا آپ کو اٹھاتا یعنی رات کے وقت آپ اٹھتے پھر یہ تصمت اٹھ کے آپ اپنے دانسات کرتے اور یہ توزہ اس کے بعد وضو کرتے وَيُسَلِّ سَبَانِيَ رَكَات اور پھر آٹھ رکھتے پڑھتے ہیں لَا يَجِلِسُ فِيهِنَّا إِلَّا إِنْدَسْ سَانِنَا یعنی آپ یہ دیکھیں یہ جو اس روایت پر صورت بیان ہوئی ہے وہ ہمارے عام طور پر رائے جی نہیں ہے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے اور پڑھتے سارے جاسے ہمظل کو قیادر ہے آپ دو رذہیں پڑھ کے تشافتے بیٹھتے ہیں یعنی اپ چار رذہیں پڑھتے ہیں دو پڑھ کے تشافتے بیٹھتے ہیں روح جاتے ہیں پھر دو رذہیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں اور پھر سلام پھیرسے ہیں لہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ رکھتے ہیں بغیر تشافت میں بیٹھے پڑھ کے سارے جاتے ہیں لَا يَجْلِ سُفِّهِنَّا إِلَّا إِنْدَسْ سَامِنَا آٹھمی میں بیٹھتے یعنی شعب کو پڑی گئے اسی طریقے سے سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے سجدے میں گئے پھر اٹھ گئے سات رکھتے ہیں اسی طریقے سے حضور پڑھتے آٹھمیوں بیٹھتے يَجْلِ سُفَ يَزْقُ الرُّٰلَّهَ عَزَّمَ جَلَّهَ وَيَدُو اس میں لائر ہے تو یہ اسکار ہے تشاؤز کے رکھتے نماز کی یعنی جو عام قرآن سی حضور کی وہ تو دمیانی ہوتی سلام میں آواز بہت بلم کر دیتے اس کی وجہ دوسری جگہ بیان ہوئی ہے یعنی حضور کے پیشنے بھی ہوتا تھا کہ میں نے تو اب اتنا جاگئے جاگئے گھر والے اٹھ جائے یعنی ایک اچھا اسلوب اٹھانے کا یہ آگے کچھ اٹھانے کے مسئلے بیان ہوں گے اور اس میں بہت دلچسپ باج روایت ہے تو حضور ذرا کرتے ہیں آگے ہم سن لیں پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد یعنی آٹھ رکھتوں میں کسی میں نہیں بیٹھیں آٹھ ہی میں بیٹھیں اور بیٹھ کے سلام پھیر جئے پھر اس کے بعد حضور دو رکھتیں پڑھتے سمم یسلی رکھتا ہے نہوہ جالیس اور بیٹھے ہوئے ہوتے یعنی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے بعد ہم یسلی سلام پھیر دیں ایک بار سمم یسلی رکھتا ہے پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکھت پڑھتے فَطِلْكَ اِحْدَ اَشْرَ تَرَقَ تو یہ جیارہ رکھتیں ہو جائیں یعنی آٹھ میں بیٹھیں ہی نہیں اور آخر رکھت میں بیٹھیں سلام پھیر دیں پھر اس کے بعد دو رکھتیں پڑھی جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیں پھر اس کے بعد ایک پڑھی اور پھر سلام پھیر دیں یہ فرماتے ہیں کہ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عمر کے ہو گئے اور تھوڑی سی جسم میں فربہی دیا گئی جسم تھوڑا دھائی ہو گیا تھا تو اس وقت پھر آپ نے اوٹرہ بسدن مسلن رکھتے ہیں پھر اس کے بعد سات پڑھتے اور اس کے بعد دو رکھتے پڑھتے اور یہ دو رکھتے ہیں جب پڑھتے ہیں وہاں جالس بادہ مسلنمہ جبکہ آپ سلام پھیر دیں پھر تلکہ تیسو رکھات یہ نو ہو جاتی ہیں یا گنایا وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی اللہ صلی اللہ حبان یہ دو مانا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ کو یہ پسند ہوتا کہ آپ اس نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہیں وکانا اذا شغلو ان کیام اللہل نومن اور مرضن اور وجون صلی اللہ من النہار اسنا تشغل رکھا ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیام اللہل نہ کر سکتے یعنی انسان ہے آدمی آنکھ نہیں کھڑی کسی وقت کوئی تکلیف تھی بھرس کی حالت تھی نہیں پڑھ سکے کوئی درد کوئی اس طرح کی چیز تھی سر میں بعض اوقات آپ کو سربیرانی کی تکلیف ہو جاتی تھی نہیں پڑھ سکے پھر اس کے بعد کیونکہ آپ پر یہ نماز لازم سی تو صلی اللہ من النہار اسنا تشغل رکھا پھر آپ بارہ رکھتے دن کے وقت اس کے قرآن کے طور پڑھتے تھے وَلَا عَلَمْ وَأَنَّ نَبِيَ عَلَىٰ سَلَّمْ قَرَىٰ الْقُرْآنُ قُلَّهُ فِي لَعْدَىٰ اور سرباتی ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حضور نے قرآن مجید پورا ایک رات میں ختم کرے بائدہ ہو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کوئی لوگ اس جانب رحمت جیسے ہمارے شبیرہ ہوتا ہے ایسا نہیں کیا آپ نے سب وَلَا قَعَىٰ لَيْنَةَ الْقَابِنَةَ الْحَتَّسْسَبَىٰ اور نہ کبھی کہتی ہے میں نے ایسے دیکھا کہ آپ پوری رات جانتے رہی آن تک اس وقت پر وَلَا سَامَىٰ شَهَنْ قَامِنَا غَيْرَىٰ رَمَضَان اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مسلسل توجہ رکھے ایک ماہ کے سوائے اس کے پر رمضان لیوں تو یہ روایت جو ہے اس میں یہ باتیں جان ہوئی ہیں اس سے بلاہے یہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحجید پڑھنے یا قیام النایل کا طریقہ یہی تھا ایسا نہیں ہے یہ بھی روایتوں کی ایک مشکل ہے اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جرامی لوگ ہیں یہ بات اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ یہ معمول تھا حالانکہ وہ ایک یا دو یا تین مرکبہ کبھاتے ہوگا اور یہ بعض کی روایتوں سے واضح ہو جائے گا یعنی اسی ایک طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحجید نہیں پڑی یہ طریقہ بھی روایتوں میں مرکبہ جائے تو یہ چونکہ ایک مفصل روایت کی مسائل کی یہ ہے نہیں اس میں اس لئے میں نے اس کو وہاں سے دیان کر دیا اب اس کے بعد ہم ان روایتوں کو لیں گے جو تمزان کے قیام سے مطلب ہے خاص طور پر یعنی اس میں تو تحجید کا ایک عمومی دیان آگیا ہے اور ان قابلی دفعہ تفصیل کے ساتھ اب مشکار کی تحجید سے مطالعہ کریں گے حکون و قولی حضر استغفر اللہ علیہ وسلم اس مطالعہ کا مقصود یہ تھا کہ قرآنی یا رمضان کی راتوں میں قیام کے بارے میں جو اختلافات لوگوں میں پائے جاتے ہیں ان کی صحیح حقیقت واضح ہو جائے میں نے پچھلے درس کی اختلافوں گی عرض کیا تھا کہ وطر قرآوی تحجد قیام اللہل یہ سب ایک ہی نماز کے نام ہیں یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں ایک ہی نماز ہے اس کا صحیح وقت رات کو سو کر اٹھنا ہی ہے قرآن مزید میں بھی اس کا یہی وقت بیان ہوا ہے حدیثوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس کا صحیح وقت یہی بیان ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے البتہ ان لوگوں کو جو صبح اٹھنے میں دکت محسوس کرے پہلے وقت میں اس کے پڑھنے کی اجازت دی ہے اس کی کوئی رکعتیں مقرد نہیں ہیں رسول اللہ سلم کانچ سات نو گیارہ پڑھتے رہے ہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو زیادہ قرآن یاد نہیں تھا انہوں نے رکعتیں بڑھانے کی اجازت چاہیی تو وہ بھی حضور نے دے دی ہے چنانچہ مدینہ کی روایت ہمارے علم میں ہے اور امام مالک جیسے سکا آدمی روایت کی ہے کہ وہاں لوگ انچاس کے قریب رکعتیں پڑھتے رہے ہیں تو اس نماز کو سمجھنے کے لیے اس سارے زخیر کا مطالع کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ مبنی برسلت نہیں ہے اخبار آہاد پر مبنی ہے یعنی اس میں حدیث ہی اصل ماخذ ہے کیونکہ اس نماز کی نویت ایسی نہیں کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے جاری فرمایا ہو ایسا نہیں ہے آپ نے پڑھی اور آپ کی محبت آپ کے ساتھ تعلق اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے شوق میں مسلمان ساتھ شریف ہونے لگتے ہیں اور اس کی حضور میں لوگوں کو ترغیب بھی دی کہ یہ ایک بڑی عالی نماز ہے اور اگر لوگ پڑھنا چاہے تو ان کے لیے اس میں بہت خیر و برکت ہے اس وجہ سے اس میں حدیث ہی کی بنیاد پر دیکھا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اس کے پڑھنے کے طریقے بھی مختلف روایت ہوئے ہیں یہ روایت میں اس سے پہلے آپ کو سنا چکا ہوئے اور اب اس کے بعد ہم کچھ باقی روایتیں اسی باب میں مطالع کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ربضان میں قیام کی ترغیب تو دیا کرتے تھے لیکن لوگوں پر اسے لازم نہیں کھاراتے تھے یعنی یہ ایک نفل عبادت ہے جس کی حضورت ترغیب دیا کرتے تھے کہتے تھے لوگوں کو کہ رمضان کا مہینہ اس نماز کے لئے خاص اقمام کا مہینہ ہے یعنی عام حالات میں بھی آدمی کو اگر اللہ توفیق دے اور وہ تحجد کی نماز پڑھے بڑی خیر و برکت کی چیز ہے لیکن رمضان میں رسول اللہ علیہ وسلم بطور خاص اس کی طرف رغبت جلایا کرتے تھے یعنی اس کے بارے میں اسرار نہیں ہوتا تھا حضور کو البتہ ترغیب آپ کہتے تھے اور ترغیب کے لئے جو الفاظ بن عموم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائے وہ بھی انہوں نے روایت کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس طرح کہ اللہ پر اس کا پورا یقین تھا اور وہ اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا لائر ہے کہ اصل مقصود یہی ہونا چاہیے رمضان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ گناہوں کی باقی کا مہینہ ہے اور رمضان کے ایک قیام میں بھی یہ چیزیں اگر پیش نظر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کے جو گناہ ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں اس طرح کی بشارتوں کے بارے میں بھی میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ یہوں کی گناہوں کے بارے میں ہوتی ہیں جو نیکیوں سے ختم ہو جاتے ہیں وہ گناہ جن میں توبہ ضروری ہے جن میں آدمی کا رجوع ضروری ہے جن میں آدمی کے لئے تلافی کرنا ضروری ہے ان کا بامنا بالکل نہیں فتوہ فی رسول اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم یعنی رسول اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے اپنے اس رمیہ میں کوئی تبدیل نہیں کی یعنی نہ تو لوگوں کے لئے اس قیام اللہ علیہ کو دازم کیا نہ اس کا کوئی خصوصی احتمام کیا ایسا کچھ نہیں کیا حضور کے زمانے میں بس یہی رہا کہ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے اور ان میں سے جس کو اللہ توفیق دیتا تھا وہ اس نماز کا احتمام کر لیتا تھا حضور دنیا سے رخصت ہوئی تو معاملہ ایسا ہی تھا یعنی کوئی جو آج کل جس طرح کا احتمام ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی وہیں تحجد کی نماز لوگوں کو پڑھنے کی ترقیب ترقیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ تمہارے لئے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گی اسی پر حضور کے زمانے میں عمل رہا یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے سمتان عمرو على ظالقہ فی خلافت عبی بکر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبو بکر کی خلافت کا جو دو دھائی سال کا عرصہ ہے اس میں بھی ایسا ہی رہا معاملہ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کر گئے تھے ویسا ہی رہا وشدرل من خلافت عمر على ظالقہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے افتدائی سالوں میں بھی یہی شروع سے حال رہی آگے پھر کیا معاملہ ہوا اس کی تفصیل بعد دوسری روایتوں میں آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ترغیب دینا ہے لوگوں کو تو حضور لوگوں کو کہتے کہ اس نماز کا احتمام کرو یا نماز پڑھو اس کے بارے میں ایک دو روایتیں اور دیکھ لیے اس میں کچھ دلچسپ کی جنگی ہے یہ سرن النسائی ہے اور یہ بھی صحیح روایت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت نین توڑ کر اٹھنے کے بارے میں نصیرت فرمائی ہے اور اس میں تجربہ کر کے دیکھئے بری خیر و برکت ہے ابو حریرہی رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارت فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی سو جاتا ہے کیونکہ ہر سونے والے کو اس کو بلدہ کی یاد کے لیے اٹھنے کا حکم دیا گیا ہے ایک مسلمان آدمی جانتا ہے کہ اس کا پروردگار اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ سوئے رہیں یہاں تک کہ سورت کی کرنے ان کے جسم کو شکنے گئے ان کو فجر کے بعد طلوع آفتان سے پہلے تو ہر حالی میں اٹھنا ہوتا ہے اور اگر اللہ توفیق دے تو اس سے پہلے بھی اٹھنے کی تریب بھی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ شیطان اس کو روکنے کے لیے پوری طرح صدرب ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے مسلمان کا قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں قرآن مجید پڑھا جائے تو یہ مشہودہ یعنی اس کے پرشتے سردہ 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 ہوتے ہیں سننے کے لیے بڑا غیر معمولی احتمال ملایانہ بھی ہوتا ہے بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نظور فرماتے ہیں اس نظور کی کیفیت کیا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے لیکن بہرحال یہ بھی ایک انتفاق کی نوئیت ہے کہ بندوں کی طرف غیر معمولی انتفاق ہوتا ہے اس وقت تو یہ غیر معمولی وقت ہے اللہ کی عبادت کا سنانچہ شیطان کیا کرتا ہے حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ آدمی سو جاتا ہے تو وہ اس کے سر پر تین جرہیں لگا دیتا ہے اور ہر جرہ میں یہ چیز دال دیتا ہے کہ اب پوری رات سوتے رہنا یعنی جب تک آفتاد سلو نہ ہو جائے مت اتنا اگر وہ اٹھ جائے یعنی اللہ توفید دے اور آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ تو یاد کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ اکھتے ایک تو اس میں بڑی تجربے کی بات یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ آنکھ کھلے تو یہ خیال نہ کیجئے کہ کلیے تھوڑی دراؤں سو لیتے ہیں کہ اگر یہ خیال کرنے ہیں تو پھر تو وہ شیطان کے ہاتھ میں باندھے لی یعنی چار پائی سے نیچے آپ پھر کانگیں رکھنیے اور بیٹھ جائیے بیٹھنے کے بعد اللہ کو یاد کیجئے اللہ کو یاد کرنے کے ایک تو عام کلمات ہیں جو ہمیں ایک توابی سکھائی یہی ہے الحمدللہ اللہ ذیہ یعنی بانمہ ماتنمہ علیہ وشور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض قرآن مجید کے آیات بھی اس موقع پر پڑھتے تھے سورہ مقرآن میں سے آیتیں اسلام ایمان یہ بھی آت پڑھتے تھے للمہ تو اللہ کو اگر آدمی یاد کریں یاد کی کوئی بھی سورت وہ سب کی اور اس میں جب چیزیں بتائی گئی ہیں وہ بہت پاکیزہ اور بہت بہت برکت ہے تو آپ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر وہ اگر حمد کر کے اٹھا ہو اور اٹھ کے بنو کر لے تو دوسری کی کھل جاتی ہے یہ تجربہ کر کے لیں گی جو بالکر ایسے ہی ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد مسلح پر کھڑا وجہ نماغ پڑھنے کے لیے تو سب گرہ کھل جاتی ہے یعنی ایسا نشاط قبیت میں تعدہ ہوتا ہے کہ آدھی محسوس کرتا ہے کہ وہ سلح پو رہا لیکن اگر پہلی گرہی پر دوبارہ لیٹ جائے تو پھر ایسا نشاط تاری ہوتا ہے کہ یہ فیال ہوتا ہے کہ اٹھا کھول یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں تو یس میں تیبا نفس نشیدہ جو آدمی اس طرح اپنی سمو کرتا ہے وہ بڑے نشاط کے ساتھ سمو کرتا ہے اور اگر ایسا نہ کرے تو پھر اس کے بعد اگر وہ بندہ مومن ہے تو سارا دل طبیعت کے اوپر تو آدمی کے امام نہیں اور ہے تو اہل ایمان کے لیے یہ بڑا گھر معمولی وقت ہے اس لئے حضور نے یہ بتایا ہے چنانچہ اب یہ دیکھئے حضور اپنے اہل خاندان میں اس کا کیسا اتمام کرتے تھے اور کبھی کبھی وہاں عبدیمل کیا ہو جاتا تھا آن علی بن ابی طالبن کارا دخل علیہ رسول اللہ وسلم و آلہ فاطمہ من اللہ فا ایک ادھل لسلات سمو رجائلہ بیعتی فسلہ حویم من اللہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ رہی بڑے جرل قدر صحابہ میں سے ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ وسلم ایک دن رات کے وقت آئے میں بھی تھا سیدہ فاطمہ بھی پھر رات کے وقت حضور کا جو گھر ہے اس کے ساتھ ہی ان کے دھر کا یعنی یعنی جو لوگ حرم لگے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے اکتار میں ہجرے ہیں تو آخر میں ان کے دھر ہے حضور صلی اللہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ہم کو رات کے وقت جگایا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری رمضان کے دن تھے تو رات کے وقت آپ نے آ کے جگایا نماز کے لئے آپ کی خواہش تھی لئے دھر والے یہ آخری دنوں میں اور روایہ تو ان جاتا ہے کہ آپ انوائلی متحرات کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی کوشش کرتے تھے کہ بینار کریں کہ میں کسی معلوم کریں تو ان کو بھی آ کے جگایا اور جگا کے آپ اپنے کمریں واپس چلیں خود نظر آپ نماز پڑھتے ہیں جیسے کہ پڑھتے ہی تھے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہ تو اٹھے نہیں تو دے رہے تو واپس آئے واپس آگے پھر جگایا اور یہ کہا کہ بھئی اٹھو نماز پڑھو یہ مرہ عالی وقت تھا اس میں کسی معلوم کر لے تو یہ کہتے ہیں خود بھردری کے اپنی روایہ تھا وہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا اور آنکھیں مل رہا تھا یہ نیم نہیں کھل رہی تھی چارہ کوئی نہیں اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ بس ہمتے فر نماز پڑھے گئی وہی کافی ہے اور اللہ میاں کے ہاتھ میں آنا تھا نہیں نہیں یہ انکلتی تمہارا کہتے ہیں وہ کیا ساتھ اٹھا دے تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے لوٹ گئے اور آپ اپنا ہاتھ عربوں کے طریقے کو مطابق اس طرح اپنی ران پر مار رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم نہیں پڑھیں گے فر نماز بس ہم بہتر نماز پڑھیں گے بھئی انسان بڑا جہلابی ماں سے ہو رہا ہے تو یہ بات یہ بھی ہوتا ہے پڑھیں انسان کی کمزوریاں بھی ہیں بارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اس کے لئے پیدار کرتے ہیں یہ آپ نے سن لیا اب اس کے بعد مزید آگے دیکھئے کہ رمضان میں بطور خاص کیا ہوا نماز پڑھیں گے ابو ذر رضی اللہ علیہ وسلم کے ہوایتہ اور یہی اصل میں ہمارے ہاں یعنی زیادہ تر تراوی کے حق میں پیش کی جاتی ہے یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور آپ نے ہمیں کوئی قیام کا احتمام نہیں کرایا یعنی وہ ترغیب تو اپنے جگہ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہوا جہاں تک کہ سات روزے باقی رہے ہیں تو حضور نے اپنے گھر والوں کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ کوئی ایک تہائی کی قریب رہے گئی یعنی آپ نے اشاہ کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کر دی یہاں تک کہ جب چھٹی رات ہوئی تو پھر آپ نے کوئی قیام نہیں کیا پانچ راتیں جب رہ گئیں تو پھر آپ نے قیام کیا اور کوئی نصف رات کے قریب تک کیا تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہاں تک کہ یہ ایک تہائی رات باقی رہ گئی یعنی آخری وقت آلیا اور پھر اس کے بعد جب تیسری رات ہوئی تو آپ نے اپنے دروانوں کو بھی جگایا بچوں کو بھی جگایا کچھ اور لوگ بھی سات جمع ہو گئے تو آپ نے اس طرح قیام کیا تیسری رات شروع کے وقت میں نے تیسری رات اس طرح قیام کیا تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ آج تو حضور نمالی پڑھتے رہیں گے اور سہری کا غفت سنا جائیں گے یعنی بہت آخر تک پڑھتے رہیں اور اس میں نے لفظ استعمال کیا فلاح یعنی فلاح کہیں ہاتھ سے جاتی نہ رہیں تو یہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ سہری جو ہم کھاتے ہیں تو اس کو عام طور پر صحابہ اکرام اس سے بھی تعبیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد پر ہوئی انہوں نے باقی مہینے میں کوئی قیام نہیں کیا یعنی بلکل وہی چیز جو بلکل فطری ہوتی ہے کہ تحجد کی رماز ہے آپ نے پہلے وقت میں ہی پڑھ لی آپ نے آخری وقت میں ہی پڑھ لی آپ نے اپنے لوگوں کو کچھ ترغیب دے دی ایک دن پڑھ لی ایک دن نہیں پڑھ لی ایک دن اٹھ گئے ایک دن نہیں اٹھے یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا طریقہ ہے جس کو انہوں نے ڈال کیا اب یہ وہ روایت ہے یعنی اس سے پہلے ہم ایک روایت دیکھ چکے ہیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بس یہی تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دے دی لوگوں کو رمضان کے مہینے میں تحجد کی نماز پڑھنے کی خاص طور پر اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رت میں بھی پڑھا دی آخری وقت میں پڑھا دی چھوڑ بھی دی اور کتنی رکھتیں پڑھائیں کیا پڑھایا یہ اس میں نہیں ہے دوسری روایتوں سے معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل کیا رہا اور کن کن طریقوں سے آپ پڑھتے تھے وہ کچھ پچھلے دفعہ جو روایت دے رہا ہے اس میں آ چکا ہے کچھ آگے کی روایتوں میں آ جائے گا لیکن حضور کے زمانے میں طریقہ یہی تھا یہاں تک کہ جیسے ہم نے ایک روایت میں دیکھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اکتبائی زمانہ آ گیا یعنی سیدنا وہ بطل کے خلافت میں بھی یہی صورتحال رہی اب یہ وہ روایت ہے کہ وہاں چاہتا ہوا یہ عبد الرحمن بن عبدالکاری کی روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب کے ساتھ میں ایک رات مسجد کی طرف گیا یعنی وہ رات کے وقت ابھی کبھی نردش کرتے رہتے تھے تو مدینہی گلیوں میں تو میں کہتے ہیں کہ ایک رات ان کے ساتھ مسجد نبی کی طرف گیا تو ہم نے کیا دیکھا کہ لوگوں کی الگ الگ تکویاں ہیں مسجد میں مسجد کے سین میں لوگوں کی الگ الگ تکویاں ہیں فیضا ناس و عوضام مصررکون ایک آدمی اکیلا پڑھا وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ طریقہ خریب اس نے اپنی نماز شروع کی ہوئی یہ آدمی پڑھ رہا ہے اور کسی جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے سین میں کوئی آدمی امامت کرا رہا ہے اور دو چار پانچ لوگ اس کے پیچے یعنی کوئی امکیلا پڑھ رہا ہے کہیں کوئی امامت کرا رہا ہے تو حضرت عمر میں ایک کھڑے ہو مسجد کے باہر کھڑے ہو یعنی اس میں شریک نہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا کہ بھائی یہ چھیک نہیں لگ رہا اگر ان سب کو یہ کہا جائے کہ تم ایک امام مقرد کر کے پڑھ لیا سر یعنی امام کے پیچے پڑھنے تو کوئی حضرت عمر میں پڑھائی ہے تو یہ کہ امام مقرد کر کے پڑھ لیا کرو تو یہ میرا خیالہ بہتر ہوگا یہ انہوں نے یہاں سے آدمی لاؤڈ سینکو کرتا ہے تو اس طرح انہوں نے بات کی کہتا ہے کہ پھر لگتا ہے کہ رائے قائم کر لیا انہوں نے اور ارادہ کیا اور عبئی بن کعب سے کہا یعنی یہ نہیں کہ خود تشریف لائے یا پڑھی یا اس کا کوئی اعتبام کیا عبئی بن کعب سے کہا کہ تمہیں قرآن قرآن کے یہ بڑے کاری ہے کہ تم پڑھا دیا کر تو مسجد میں عبئی بن کعب نے نماز پڑھانی شروع کر دی کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک رات مجھے ساتھ لے کے وہ پھر نکلے یعنی یہ باباد ہے بالکل روایت سے کھنے بالکل شریف نہیں ہوئے اس میں اسی صبح کے رت میں جو ان کا معمول کا نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک رات پھر مجھے ساتھ لے کے نکلے تو ہم نے دیکھا کہ آج بہت لغم 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 کے ساتھ ایک سائد نماز پڑھا رہا ہے اور باقی لوگ نماز پڑھا رہا ہے یہ دیکھا تو انہوں نے اسے تفسرہ کیا کہ نعمت البدہ تو آجائی کہ بہت ہے تو یہ کچھ نئی چیز سی بن گئی ہے لیکن چھیک ہے لیکن اس میں کوہرش ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک طرح کی لاؤڈ سنکنگ ہے کہ کچھ تھوڑی سے نئی بات تو ہو گئی ہے لیکن اس کے بارے میں ساری چیزیں موجود ہیں نماز پڑھنے کی اجازت بھی ہے حضور نے بھی ہے امامت بھی کرائی ہے تو کچھ لفظ لفظ ہو گیا یہ انہوں نے تفسرہ کیا لیکن اس کے ساتھ یہ فرمایا وَاللَّكِ تَمَامُونَ آنَحَ اَفْزَلُ مِنَ اللَّكِ تَقُمُونَ کہ لوگوں جس کو چھوڑ کے اس وقت پڑھ رہے ہو نا وہ اس سے بہتر ہے یعنی تحضیب کے وقت میں پڑھتے تو وہ بہتر سا یہ سیدنا عمر نے تفسرہ کیا وَقَالَ النَّا يُقُونَ آَفْزَلُ یہ کہتے ہیں کہ اس سے جانسے وہ نے کیا کہ لوگ اصل میں تحلیل آتی اپنے عذر کی وجہ سے تو وہ اپنے میں دکھت اور کیے تو پڑھتے تھے یہ روایت ہے جو ہم کو یہ بتاتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے کیا کیا یعنی اس سے معلوم ہے کہ نہ وہ اس میں خود شریک ہویا نہ اس کا اعتباب انہوں نے اپنے طور پر کیا مسجد میں اتفاقاً آئے دیکھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں پڑھنے کا طریقہ ان کو پسند نہیں آیا کہ ہر آدمی کیونکہ اس نے بللد آواز سے اقراب کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کی نماز میں یہ خلل ہو رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ بھئی ایک امام تو لوگ نے مقرر کیا ہوا تھا یعنی کچھ لوگ نماز امام کو تیسے پڑھ رہے تھے کچھ لوگ اکیلے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایک امام مقرر کر دیتے اور پھر اس کے اوپر یہ تفسرہ بھی کیا تو بہتر وہی تھا کہ تم لوگ سموں کے وقت میں پڑھتے ہیں لیکن اب پڑھ رہے ہو اس وقت تو ٹھیک ہے پسکتے ہوئی والد سائد بن یزید کہالا آمرا عمر عبای بن قاب تمیم الابداری یقوم الناس فیرامراد احداشرہ رکا اب بھائیت اوپر کا کیونکہ مراج بہت لزم و ضبط کا ہے تو انہوں نے جب امام مقرر کیے تو ظاہر ہے کہ اس نے عبای بن قاب سے کہا اور تمیم داری دو لوگوں سے کہا یہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی وہ پڑھا دے کبھی وہ پڑھا دے تو اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بس جارہ رکتیں پڑھا دے یعنی یہ بھی صحیح روایت ہے اور امام مالک نے بھی معطا میں اس کو بیان کیا حضرت عمر نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ کیونکہ امام پڑھائے گا تو کچھ لوگوں کو مقرم کریں گا کتنے پڑھائے گا وہ یعنی پڑھا دیا تھا تو انہوں نے کہتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے پڑھانے والے امام تھے یہ جو پہلی بڑی صورتیں ہیں یہ پڑھتے ہیں مہین کہتے ہیں ان کو یہ پڑھتے تھے اور ہم لوگ خیام کی طوالت کی وجہ سے بعض اوقات اسہ کر سہارہ لے کے لیے مجبور ہو جاتے تھے یعنی بڑی دیر تک پڑھان پڑھتے رہتے تھے فماکرنا نل صرف اللہ کی فرغل پجار اور بعض اوقات اتنی دیر تک پڑھتے رہتے تھے کہ بھر لکھتا تھے فجر ہونے کلیب ہو گئی ناوٹ کے ساتھ یعنی پڑھاتے رہتے تھے مرس وہ تاری ہے تو جب پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جائے تو پھر کون لوگ کے ہو ایسا ہی ہوتا ہے مجھے ایک مرس مجھے ایک دن کہنے لگے کہ بھائی دلی میں ایک مسجد بڑی بیران ہے تو آؤ اس وقت بات کرتے ہیں رمضان کے بہنگوں کو دے گئے ساتھ حاضر تھے قرآن کے کہتے ہیں میں مسجد ساتھ کی اور میں کھڑا ہو گیا وہ ہی تھے اور شروع کر دی پندرہ پارتہ ہی رکت میں اگلی رکت میں کچھ مقصد پڑھ کے کلام پہر کے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا خیال اب باقی بھی پڑھے تو میں نے بیوتے ہٹھایا اور کرا آئی بھائی معاف کرو یہ پھر اسی کا بیان کرتے ہیں کہ لوگوں میں یہ حضرت عمر کے زمانے میں شوق ہو گیا مسجد میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر کوئی نہ کوئی آدمی جو تھا وہ پڑھا رہیاتا تھا حضرت عمر نے دو بزرگوں کو کہا بھی تھا کہ یہ پڑھا دیا کرے تو اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر تک پڑھاتے رہتے تھے کہ ہم جب نوستے رمضان میں تو ہمارے جو خوددام تھے وہ بڑی جلدی جلدی کھانا رکھتے تاکہ کہیں سہری کا وقت ختم نہ ہو جائے یعنی اس قدر لمبا قیام اور اس میں یہ سلسلہ جائی جائے تھا یہ تو جناب وہ روایتیں ہیں جو خاص رمضان کے قیام کے بارے میں اور یہی ہے بس یعنی ان سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا طریقہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اختیار کیا میں آپ سے ارز کرتے ہوں کہ یہ اصل میں یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ حقیقت میں وہی تحجد کی نماز ہی کی روایتیں ہیں لہٰذا یہ بھی جاننا چاہیے کہ تحجد کی نماز پڑھتے وقت ہم کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا طریقے اختیار کیے ہیں جس کے مطابق آپ نماز پڑھتے رہے ہیں اس میں ایک اور روایت بھی سن لیجئے کیونکہ میں اس سے پہلے ہی ارز کرتے ہوں کہ قرآن مدید میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تحجد کی نماز میں قرآن درمیانی آواز میں کرنے چاہیے یعنی اس میں خاموش قرآن بھی نہیں ہوگی اور بلند آواز کی قرآن بھی نہیں ہوگی یہ بات خود تحجد کی نماز کے بارے میں قرآن مدید میں نمان ہوگئی ہے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص یہ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے وہی یہ آیت آخر میں آگئی ہے کہ آپ اس نماز میں لا تجرب سلاتِكَ وَلَا تُخَافِتْتَحَ یہ جو آپ کی خاص نماز ہے حضرت کی نماز حضور کی کیونکہ خاص نماز کی تو اس میں نہ تو بلند آواز سے قرآن کریں اور نہ پست آواز سے وقت تگہ بین ازالے کے سبیلہ بلکہ درمیان کی آواز سے قرآن کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں ظاہر ہے کہ اس آیت کے اترنے سے پہلے معاملہ مختلف رہا ہوگا یعنی آپ کبھی بلند آواز سے کرتے ہوں گے کبھی پست آواز سے کرتے ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو آپ نے صحابہ کو بھی اس کی تلقیم کی ہا نبی قطادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجہ دیلا یہ کہتے ہیں ابو قطادہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹے گھر کے جاتے دیہات کے ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں سینوی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ نے لے گا کہ ابو بکر رضی اللہ علیہ وسلم ہو تحجد پڑھ رہے ہیں اور بہت پست آواز سے پڑھ رہے ہیں یعنی زیادہ بلند آواز نہیں ہے اس کے بعد آپ مرد عمر بن الخطاب وہو عسلی راکن سوتا ہو سیدنا عمر کے گھر کے پاس سے گزرے اور وہ بھی اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے تحجد کی لیکن بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے صبح یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا یعنی زیادہ بکر مرد تلکا مانت تسلی تخفیر سوتا کہ ابو بکر میں تمہارے گھر کے پاس سے گزرہ تھا تم بہت پست آواز سے یہ نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ کد اسمات من نجیتو یا رسول اللہ کہ اللہ کی رسول بلند آواز سے پڑھنے کیا ضرورت ہے میں تو اس سے مناجات کر رہا تھا کہ یہ سرگوشنے سنتا ہے یہ انہوں نے اپنی وجہ بیانے گی مزاد جن کے لیے حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ بھئی میں اتماعیاتے بھی بجراتا ہے وانت تسلی راکن سو تک بہت بلند آواز سے پڑھ رہے تھے انہوں نے کہا یار زللہ امو کے ذل رسلان واتر در شیطان یار زللہ میں سوکلوں کو جگاتا ہوں جگاتا کو بہتا ہو انہوں نے کہا یہ اپنا ایک ڈظاں فرمداز ہے اس کے لحاظ سے تو حضور نے فرمایا فَقَارَ الْنَبِيِّ ﷺ یا عَوَبَكرْ اِرْفَ مِن سَوَتِكَ شَيْعَ یا عَوَبَقَرْ اَتْمِي آواز تھوڑی سی بلند کر یعنی وہی بات جو قرآن مجید میں کہی لے وَقَارَ الْمَرْ اِخْفِذ مِن سَوَتِكَ شَيْعَ اور عمر سے کہا رضی اللہ عنہ کے آپ ذراتی آواز کو حسن کر لیں تو اس کے بعد یہی کیا ہے یہ تحجیب کی نماز کے بارے میں اختلاع کی گئی حضور کا عمل بھی یہی ہے قرآن مجید نے بھی تلقیم کی ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی یہی بات معلوم ہوتی گئی تو آپ یہ دیکھئی جائے کہ اس سے پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی تھی جس میں اس کی رکتوں کا ذکر تھا رکتوں کے بارے میں جس طرح کے بارے پہلے عرض کیا حضور کا عام عمل کو گیارہ ہی کرتا لیکن آپ نے اس سے کم بھی پڑھی ہیں البتہ ہمیشہ تات پڑھی ہیں یہ جو بطر نماز ہے یہ اصل میں تحجیب کی نماز ہے اس کی کم سے کم تعداد کی ان رکتیں وہ لوگوں نے شاہ کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے بطر کیام النیل تحجیب ایک ہی چیز ہے کوئی فرق نہیں اس میں آپ دیکھیں اس میں حضور کی نماز کے بارے میں جو روایتیں ان میں کیا دیان ہوئے ہیں وہاں دیکھا آپ نے کہ تراویہ کے معاملے میں بھی یعنی جن لوگ کو حضرت عمر کی طرف نسمت دیتی ہے کلوں نے بھی جانا رکتوں ہی کا ذکر کیا ہے تاک رکتیں ہی پری جائیں گی ہر حال میں اس کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر دس رکتیں پڑھتے تھے یعنی توڑوں کر کے یا جیسے بھی پڑھتے مختلف طریقے وہ آگیا جائے گی دس رکتیں پڑھتے تھے ویو تلوں کے سجدتے ہیں پھر ایک رکت پڑھ کے آپ اس کو نتر کر دیتے تھے اس کے بعد ویو سجدتے ہیں سجدتے ہیں فجر اس کے بعد دو رکتیں نفل نماز جو فجر کی ہیں مسجد میں جانے سے پہلے وہ پڑھتے تھے اور اس طرح کل جو نماز آپ کی زیادہ سے زیادہ ہوتی تھے پھر دالے کا سلاسہ آشرت رکتہ وہ تیرہ رکتیں ہوگی یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام عمل ہے اس سے مختلفی چیزیں آ جائیں گی لیکن عام عمل آپ کا نہیں اچھا اس کو مزید وہ نے واضح کیا سیدہ آئیشہ پر باتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گیارہ رکتیں میں نمون پڑھتے تھے یوتر منہ پہ باہرہ اور آپ انہیں ایک سے زیادہ کرتے تھے یعنی حضور کا جو عام طریقہ دو دو رکتیں آپ پڑھیں گے دو پڑھ کے سلام پڑھ دیئے دو پڑھ کے سلام پڑھ دیئے دس پڑھ کے آپ سلام پڑھ دیں گے پھر ایک رکت پڑھے ہوگی پڑھ کے تو اس سے یہ اصل میں ایک رکت ہے یہ جو ہمارے ہم بعض لوگوں نے اختیار کر لی ایک رکت بطر نماز پر جو فارغ ہو جاتے ہیں یعنی ایک رکت سے بطر کیا جائے گا ساتھ کیا جائے گا نماز کو پیچھے کوئی نماز ہونی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بطر کرتے تھے اور جب پھر اس سے فارغ ہو جاتے ہیں تو داری کروٹ پر کچھ دیر کیلئے لیٹ جاتے تھے یعنی کچھ وقت اگر فجر میں ہوتا تو کچھ دیر کیلئے آپ لیٹ کی جاتے تھے اب یہ مزید کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں سیدہ انہوں کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر فجر کے وقت درمیان میں کسی وقت جب بھی افتے تھے تو عام طور پر گیارہ رکھنے پڑتے تھے یعنی یہ بھی عام عمل ہے اس سے مختلف بھی روایتیں موجود ہیں عام طور پر آپ کیا کرتے ہیں کہ ہر دو رکھت کے بعد سلام پھیرتے جاتے ہیں یعنی دس رکھتیں یعرہ میں سے ہر دو رکھت کے بعد سلام پھیرتے جاتے ہیں اگرات ہو جائے آپ لوگوں کے لیے کہ ایک رکھت کیسے پڑھی جاتی ہے دو رکھتیں پڑھتے ہیں ہر دو رکھتوں کے بعد سلام پھیرتے ہیں دس پوری ہو گئی جب دس پوری ہے تو یوں طرح میں واحداتے ہیں ایک رکھت پڑھتے سلام پھیرتے ہیں تو اس طرح آپ کی گیرہ رکھتیں مقمل ہو جاتی یہ فرماتی ہیں کہ یہ تحجد کی نماز میں حضور بڑے لمبے سجدے کرتے تھے اور ایسے بھی سجدہ رید رہتے تھے کہ جیسے کوئی آدمی پچاس کے قریب آئیتیں پڑھے جتنا نقص میں لگے گا اتنی دیر تک آپ سجدہ رید رہتے تھے اچھا پھر پیدا سرکت المعذر بن اونہ من صلات الفجر نماز کے باتے ہیں جب تہلی مرتبہ تو جب معزن خاموش ہو جاتا پھر اعظام سنتے آپ اور جب اعظام سے معزن خاموش ہو جاتا حضور کے زمانے میں طریقہ ہی تھا کہ اعظام دے دی جاتی تھی حضرت کی نماز ہوتا ہی ہے اس کے بعد پھر ایک مرتبہ لوگوں کو بلایا جاتا تھا جب نماز کا وطف ہو گیا ہماری طرح تو نہیں تھا کہ وقت پھری دیکھ کے لوگ آجائے بلکہ سیدنا عمر کے زمانے میں بھی اعظام بکر رضی اللہ عنہ کے جوانے میں معزن آ جاتا تھا یہ بتانے کے لئے ان کو حضور نماز کا وطف ہو جاتا تو حضور نماز کی اعظام سننے کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دو ہلکی رکتیں پھر پھجر کی جو رکتیں دو نماز جو ہیں اور پھر اس کے بعد آپ دائن کروٹ پر لے جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر معزن آتا اور آگے کہتا جی اعظام نماز پڑھانے کے لئے تشریف لیا ہے یہ پھر آپ جا کے نماز پڑھا جاتے ہیں اور آئیشہ تقالت قالا رسول اللہ علیہ وسلم یسلی من اللہر سلاسہ اچھنا رکھا سید آئیشہ کہتی ہے کہ حضور رات کے وقت تیرہ رکتیں پڑھتے ہیں یوں تروں منہ کے خمس ان میں پانچ کے ساتھ ویتر کیا کرتے تھے یا اتنے ایک کے ساتھ پانچ رکتوں کے ساتھ ویتر کرتے ہیں لا یجنی سوٹی شین من الخمس یعنی ویتر کہتے کرتے ہیں پانچ رکتیں مسلسل بغیر حتی آئیات پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں حتی یسل جنیلے سوٹی آئیات پہ بیٹھے ہوئے پڑھتے جاتے ہیں یہاں تک کہ آخری میں بیٹھ کے پر آپ سلام کرتے ہیں اب اسی طرح کی کچھ اور چیزیں بھی آئیں گے یہ ایک لیا پہلو ہے یعنی اس میں کیا طریقہ تھا کہ پہلے دو دو رکتیں پڑھ لیں ہیں چار چار رکتیں پڑھ لیں جتنی پڑھ لیں ہیں جس رکتیں مکمل ہو گئیں پھر پانچ سے گتر کی آئیات پانچ مسلسل رکتیں پڑھ لیں رکتیں پڑھ لیں تو آخر دعویٰ رکتیں پڑھ لیں ہمارے پاس کی دو اکوار ہے امید ہے کہ اس کی بحث خطو جائے ہیں